بولی ووڈ کی انڈسٹری پر اس وقت چار خانوں کا قبضہ ہے جس میں شاروخ خان، سلمان خان، آمیر خان اور آخر میں سیف علی خان ہے لیکن حال ہی میں نواز الدین صدیقی کی آمد نے ان کی حکمرانی کو توڑنے کی سرطوڑ کوشش کی ہے ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں گے کہا جاتا ہے کہ فن فنکار سے بڑا ہوتا ہے نواز الدین صدیقی کی انتک میند نے بولی ووڈ کی انڈسٹری میں ان کو ایک عالی مقام دے دیا ہے نواز الدین صدیقی اس وقت فلمی انڈسٹری میں ایک طویل سفر تیع کر کے اپنے فن کی ان بلندیوں پر براجمان ہے جہاں پر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کو پہچانے ان کا انداز الگ ہے ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ الگ ہے ان کی فلموں کے انتخاب کا انداز بھی الگ ہے ایک غریب شہری سے لے کر کامیاب ہیرو بننے کا سفر دلچسپ بھی ہے اور دوسروں کے لیے سبق عموض بھی نواز الدین صدیقی انیس مئی انیس سو چھتر کو بدھانا کے ایک گہوں میں پیدا ہوئے جو زیلہ مظفر نگر کی ایک تحصیل ہے اتر پردیشت میں ان کا گھرانہ زمیدار تھا نواز الدین آٹھ بہن بائیوں میں سب سے بڑے ہیں انہوں نے گروکل کنگری وشوا ودیالہ کالیج سے کمیسٹری میں گریجویشن کرنے کے بعد بطور کمیسٹ نوکری کی ایک سال بعد نئی جاب کے لیے نیو دہلی منتقل ہو گئے جہاں ان کا ایک ڈراما دیکھنے کے بعد اداکاری کرنے کا خیال آیا اس کے بعد نیشنل سکول آف ڈراما میں داخلہ لینے کے لیے انٹی ایس کے لیے انٹری ٹیس دینا ضروری تھا آخر کار انیس سو چھینوے میں ڈراما میں گریجویشن کرنے کے بعد پھر بمبئی منتقل ہو گئے پھر یوں ان کے فلمی سفر کا آغاز ہو گیا فلم سرفروش میں انہیں ایک مختصر تھا رول ملا یہاں اس فلم میں آمیر خان ہیرو تھے پھر رام گوبال ورما کی نئی فلم سکول میں کام کیا دو ہزار تین میں نوازودین صدیقی نے فلم منہ بائی ایم بی بی ایس میں نمائی رول کیا بمبئی آنے کے بعد ٹی وی سیریل میں کام کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تاہم دو ہزار تین میں انہیں مختصر فلم دی بائی پاس میں کام ملا جس میں ان کے ساتھ عرفان خان بھی تھے نوازودین کو دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ تک کوئی کام نہ ملا جس کی وجہ سے ان کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ ایک ایسے فلیٹ میں رہتے تھے جہاں چار افراد پہلے ہی موجود تھے دو ہزار چار تک تو صورتحال اس قدر خراب ہو گی تھی کہ وہ فلیٹ کا کرایا دینے تک سے کاثر رہے پھر انہیں انڈی ایس کے ایک سینئر کو التجاہ کرنا پڑی کہ انہیں آپ ساتھ رکھ لیں سینئر راضی تو ہو گئے مگر ایک شرط رکھ دی کہ وہ ان کے لئے کھانا بھی تیار کیا کریں گے دو ہزار نو میں نواز الدین صدیقی کو ایک گانے ایموشنل اتیا چار میں اداکاری کا موقع ملا جو فلم دیوڈی کے لئے فلم آیا گیا اس سال وہ فلم نیو یارک میں نمودار ہوئی تاہم اداکار کی حیثیت سے انہیں مقبولیت ملی انوشہ رزوی کی فلم پپلی لائف سے بھی ان کو کافی شورت ملی جس میں یہ صحافی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد پرشان برکہ کی فلم پتنگ میں کام کیا جس کی نمائش برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹویل میں بھی کی گئی ٹروی بی کا فلم فیسٹویل میں بھی نمائش کے لئے پیش کیا گیا جہاں پر روجر ایبرڈ نے نواز الدین کی اداکاری کو بہت سراہا بعد میں اس فلم کو امریکہ اور کینیڈا میں بھی ریلیز کیا گیا جہاں نیو یورک ٹائم نے اس فلم پر مصبت تفسریں شایع کیے فلم کہانی میں نواز الدین نے غسیلے خفیہ ادارے کا آفیسر کا رول کیا یہ فلم دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی اس کے فوراں بعد گینگ آف واسپوری آئی جس میں اداکاری سے ان کی شورت مزید بھڑ گئی اس کے بعد میس لفلی دو ہزار بارہ میں انہوں نے سونو دوگل کا کردار ادا کی اس فلم کا پریمئر دو ہزار دو میں کانز فلم فیسٹویل میں ہوا نواز الدین صدیقی کا کہنا تھا کہ فلم میں ان کا کردار حقیقت میں بہت قریب تھا ہے اس کے بعد نواز الدین صدیقی گینگ آف واسپوری پارٹ ٹو میں بھی آلہ اداکاری کی دو ہزار تیرہ میں ڈرامنی فلم آتما میں لیڈنگ رول کیا اس کے بعد وہ آمیر خان کی فلم تلاش میں کام کر چکے تھے جو دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی فلم کیک میں شیوہ کا کردار بھی لوگوں کو بہت پسند آیا دو ہزار پندرہ میں نواز الدین صدیقی کی دو فلمیں ریلیز ہوئی جن میں پہلی فلم بجرنگی بائی جان اور دوسری فلم مانجی تھی ان دونوں فلموں میں ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا نواز الدین صدیقی کی فلم حرام خور نے تو انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا نیو یورک انڈگین فلم فیسٹیول میں انہیں بہترین اداکار کا آوارڈ دیا گیا دو ہزار بارہ میں نے سپیشل جیوری آوارڈ بھی ملا دو ہزار تیرہ میں ان کے اداکار کے طور پر فلم فیر آوارڈ بھی لے اڑے دو ہزار اٹھارہ میں نواز الدین کی دو فلمیں ریلیز ہوئی پہلی فلم جینیس اور دوسری منٹو شامل ہے دو ہزار انیس میں نواز الدین کی فلم تھاکرے ریلیز ہوئی جن میں وہ بال تھاکرے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے نواز الدین صدیقی کو اداکاری کا جنون ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں پر اطماعت ہے ان کا فنی سفر ہر لحاظ سے کامیاب ہے مگر وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں گے